بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو راو کمر رزوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو جن شادی شدہ جوڑوں کی اولاد نہیں ہوتی اس کا درد کوئی ان سے پوچھے کہ وہ کس احساس کے ساتھ زندہ رہتے ہیں ایک احساس محرومی ہر وقت ان کو کھائے جاتا ہے اور مزید یہ کہ ان کو لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں ایسے جوڑے پھر ڈاکٹر یا علاج کرواتے ہیں اور جو بھی سہارا ملے اس کا سہارا لے کر اولاد مانگتے ہیں لیکن دامن امید خالی رہتا ہے دوستو ایسے تمام جوڑوں کے لیے ہم قرآن پاک کا ایک مجرب اور آزمودہ وظیفہ لائے ہیں اس وظیفے کو یقین کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ آپ کو دردر کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی دوستو ہم نہ صرف بے اولاد حضرات کے لیے یہ وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں بلکہ ان حضرات کے لیے بھی وظیفہ بتائیں گے جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں دوستو اولاد اللہ پاک کی ایک عظیم نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے لیکن اگر کوئی شادی شدہ جوڑا اس سے محروم رہے یا اس کے ہاں جلدی اولاد نہ ہو رہی ہو تو میاں بیوی دونوں کو ہی اپنی زندگی خطرے میں نظر آنے لگتی ہے کیونکہ ہمارا معاشرہ ان کے لیے ترہ ترہ کی باتیں بناتا ہے خاص طور پر خواتین کو تانوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کا جینا دو بھر کر دیا جاتا ہے اور میاں بیوی بیچارے اولاد کے حصول کے لیے ترہ ترہ کے طریقے استعمال کرتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں کبھی ڈرکٹروں کے پاس کبھی تعویز گنڈے والے کروانے والوں کے پاس تو کبھی حکیموں کے پاس جاتے ہیں اور اسی کشمکش میں بعض دفعہ یہ جوڑے غیر شرعی اور ناجائز طریقوں کی جانب متوجہ ہونے لگتے ہیں اور اپنا ایمان خراب کرنے لگتے ہیں دوستو اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں تا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے یا انہیں جمع کر دیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی اور جسے چاہے بانچ کر دیتا ہے بے شک وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے دوستو اولاد کا اختیار صرف اللہ تعالی کے پاس ہے زمین و آسمان کا خالق و مالک صرف اللہ تعالی ہی ہے وہ جو چاہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اور وہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا وہ جسے چاہے عطا کرے اور جسے چاہے نہ دے وہ جو چاہے پیدا کرے اور بنائے جسے چاہے صرف لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہے صرف بیٹے ہی عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے بیٹا بیٹی دونوں عطا کرتا ہے جسے چاہے بے اولاد رکھتا ہے بس یہ چار قسمیں ہوئیں لڑکیوں والے لڑکوں والے دونوں والے اور دونوں سے خالی ہات اب قرآن کا یہ کول اللہ پاک کا فیصلہ سناتا ہے کہ اللہ ہی اولاد دینے پر قدرت رکھتا ہے پس ہمیں ان آیات پر پورا یقین رکھتے ہوئے صرف اور صرف اللہ ہی سے اولاد کی طلب رکھنی چاہیے دوستو اگر ہم قرآن پر غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ جب انبیاء کرام کو بھی اولاد کی طلب ہوئی تو انہوں نے بھی صرف اللہ ہی سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر کے انہیں صحبے اولاد کیا اور ہمارے لیے نشانی بنایا تاکہ ہم بھی اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں دوستو آج ہم آپ کے لیے قرآن ہی سے مجرب وظائف لے کر آئے ہیں جو کہ بے اولاد جوڑوں کے لیے بھی ہے اور ان جوڑوں کے لیے ہے جو کہ بیٹوں کی طلب میں ہیں یہ وظائف قرآنی آیات اور صورتوں میں سے بزرگان دین کے تجویز کردہ ہیں جن کو آزمانے کے بعد انہوں نے عوام کے لیے پیش کیا اور یہ وظائف ہم تک مستند ذرائع سے پہنچے ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جو شخص بھی انہیں کامل یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کرے گا انشاءاللہ وہ خالق کائنات کے خزانوں سے ضرور فیضیاب ہوگا دوستو بیٹا ہر کسی کا خواب ہوتا ہے جن کے بیٹے نہیں وہ بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں اور جن کی بیٹیاں نہیں وہ بیٹیوں کے خواہش مند ہیں آج جو وظیفہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں وہ ہے اولاد نرینہ کا وظیفہ دوستو ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ہاں بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹوں کی بھی پیدائش ہو حالانکہ بیٹیاں بھی وارث ہی ہوتی ہیں لیکن ہمارے ہاں نسل کے آگے بڑھنے کی غرض سے یہ تمنا کی جاتی ہے کیونکہ بیٹیاں تو ماں باپ کے گھر میں مہمان ہوتی ہیں اور پھر اپنے گھروں کی ہو جاتی ہیں دوستو ایسے حضرات جن کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں اور وہ بیٹوں کی خواہش رکھتے ہیں یا پھر ایسے شادی شدہ جوڑے جن کی ابھی شادی ہوئی ہے اور ان کی خواہش ہو کہ ان کو اولاد نرینہ نصیب ہو تو وہ یہ وظیفہ نوٹ کرنے یہ انتہائی مجرب اور قرآنی وظیفہ ہے یعنی یہ قرآن پاک کی ایک صورت کا حصہ ہے اور یہ وظیفہ ہے سورہ فجر کا دوستو اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں بالکل خاموشی ہو اور وہاں اس دوران آپ سے کوئی بات نہ کریں ایسی جگہ پر باوضو بیٹھ کر آپ نے اس سورہ مبارکہ کو سو مرتبہ پڑھنا ہے یعنی سورہ فجر کو آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے اور اول و آخر درودِ ابراہیمی گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور عمل کو پورا کرنے کے بعد اپنے مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ ایک ہی نشست میں اللہ آپ کی دعا قبول فرما کر آپ کی مراد پوری فرمائیں گے اور آپ کو اولادِ نرینہ نصیب ہوگی اور اگر ہر بار آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی دوستو یہ جن بزرگانِ دین کی طرف سے پیش کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ ایک ہی نشست میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا اور ان کی یہ بھی تدویز ہے کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ اس عمل کا چلہ کر لیں یعنی اس عمل کو مسلسل اکتالیس دن تک کریں آپ اس عمل کے نتائج دیکھ کر ہمارے لیے ضرور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی جائز حاجات پوری فرمائیں آمین آئیے دوستو اب ان حضرات کے لیے بھی وظیفہ بتا دیتے ہیں جو کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور ان کو ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس عمل کو بھی آپ نوٹ فرمالیں کہ سورہ علق کی پہلی دو آیات سورہ مومن کی پہلی آیت اور سورہ یوسف کی پہلی دو آیات یہ سب آیات ملا کر سو مرتبہ پڑھنی ہیں اور اول و آخر درود ابراہیمی گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے یہ عمل مکمل کرنے کے بعد بغیر کسی سے بات کیے ایک گلاس پانی پر دم کریں اور اس پانی میں سے آدھا خود پیئیں اور آدھا اپنے خاون کو پلائیں اور یاد رہے کہ یہ عمل صرف خواتین کے لیے ہے یعنی اس عمل کو خواتین نہیں کرنا ہے اور اس عمل کے مدد چار مہینے ہے جس میں پاکی کے دنوں میں مسلسل بلا ناغہ اس عمل کو کرنا ہے اور کتابوں میں آتا ہے کہ اس عمل کو مکمل کرنے سے پہلے ہی انشاءاللہ آپ کو اولاد کی امید ہو جائے گی اور اس طرح آپ کی ہر قسم کے جسمانی اور روحانی رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور جب حمل کی امید ظاہر ہو جائے تو اگلے چار ماہ تک اس عورت کو سورہ یوسف کی روزانہ ایک بار تلاوت کرنا ہوگی اور یہ عمل حمل کی حفاظت کے لیے ہے اس صورت کو روزانہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں انشاءاللہ حمل کی حفاظت رہے گی اللہ پاک صحیح سلامت اور صحت مند بچہ یا بچی عطا کرے گا دوستو یہ عمل ان حضرات و خواتین کے لیے انتہائی مجرب ہے جن کی اولاد نہیں ہوئی اس لیے ایسی خواتین پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو ضرور کریں تاکہ آپ کی جھولی بھی اولاد جیسی نعمت سے آباد ہو سکے دوستو یاد رہے کہ جب بھی اولاد کے لیے دعا مانگیں یا اللہ سے اولاد طلب کریں تو ہمیشہ نیک اولاد کی دعا کریں کیونکہ اگر اولاد نیک ہوگی تو ہی دنیا میں بھی آپ کے لیے سکون کا باعث ہوگی اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنے گی اور اگر خدا نہ خستہ اولاد کی نعمت تو نصیب ہو جائے لیکن نیک نہ ہو تو وہ دنیا میں بھی وبال جان بن جاتی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی کا ذریعہ ہوتی ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے آمین یا رب العالمین تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور جانے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل مکتب ٹی وی سبسکرائب کر لیا ہے یا نہیں اگر نہیں کیا تو ابھی کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوریفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ